دوستو قومی تنظیم نے ہر وقت میں آباد رکھائی ہے چاہے وہ فرطہ پرستی کسی بھی طرح دی رہی ہو جب اسی کے دشت میں اس وقت کے مشہور لیڈر سید شاہدوٹین صاحب نے یومی جمہوریہ کی بائیکارٹ اس کی کال کی تھی اس وقت قومی تنظیم نے پوری شکل سے اس کی مخانفت کی تھی اور ہندوستان کے سبھی لوگوں کو یومی جمہوریہ کی تقلیب کے بائیکارٹ میں نا شامل ہونے اور اس کو پردوش انداز میں مرانے کی اپیر کی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قومی تنظیم ہر طرح کی فرطہ پرستی کے خلاف رہی ہے اب اس کے بعد میں جناب ایم اے خان صاحب سے ادارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں آپ راڑی سطح سے سانسر جائیں ایم اے خان صاحب ہار انڈیا قومی تنظیم کے صدر مہترم تاریخ ادار نئی دنیا کی چیپ ایڈیٹر بھائی سچائر سیدی ایخی صاحب میرے بھائی سابقہ وزیر کرناٹا کا روشن بیگ صاحب ہمارے خدیم ساتھی سابقہ امیلے حضر وصول صاحب سابقہ امیلے بھائی غلام حسین صاحب مناف پتل صاحب اور دیگر ساتھی موزی زراد راڑی ہمارے ساتھی راج سباہ کے ساتھ ساتھ آشاء خرید راڑک صاحب بجرگ اور ساتھی جب جب اس ملک پہ فرقہ پرستی سربارتی ہے آج کے جو حالات ہیں انیس سو سہتانیس پہ جو حالات تھے یا حضاری کے پاس جو اس ملک میں حالات تھے اور جو تنظیمیں اس ملک کو بڑھوارے کی شکل دی جس تنظیم انہیں اس ملک میں نفرت کا ماہور گرم کیا بڑھوارے کی شکلہ بڑھوارے کی شکلہ بڑھوارے کی شکلہ بڑھوارے کی شکلہ وہی لوگ آج جیس دیش کے اقتدار پہ حامی ہو گئے لیکن یہ فکر ہے دوستان میں اس ملک کے سکلہ عوام کے لئے کہ جب جب یہ تنظیمیں ملکہ پرہ تنظیمیں ملک کے ماہور کو خراب کردے کی کوشش کی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو اس نے سب نے مل کر ان تنظیموں کا متحدہ طور پر مخابلہ کیا شدت کے ساتھ بابری بھنجیت کی شہادت کے پہلے جو حالات ہوتے تھے اس ملک پر جہاں بابری فساد کے بعد جو ماہور بڑھنے کی امیدیں تھیں لیکن اس ماہور سے بھی اس دیش کے سکر رواب نہیں باہر آئے اور دیش کی تنخی کے اندر برابر اس سے داری ادا کی لیکن آج من مبارک بات دوں گا تاریخ انور صاحب کو کہ جب جب اس دیش میں خواب اس طاحت اس ماہور کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس ٹائم کے اوپر تاریخ انور صاحب نے قومی تنظیم کو ایک پلنٹ فارم پر پھر جبا کیا اور سارے دیش کے اندر فرقہ پرستی کے جلاب ماہور کو بنانے میں کام کیا آزادی کے بعد سے بلی سمجھتا ہوں آج کا باہول یا آنے والے دن کا باہول دھناو نے بادر کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ اقتدار میں ہیں نا تو ان کو مہاتمہ گانڈی کے نظریہ سے ان کو پیار ہے نا تو ان کو جس بھگوان کا جس واسطہ ان لوگ دے کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کو ان سے محبت ہے کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ سے یہ ہی ہے کہ کسی بھی حال میں اقتدار کو اپنے ہاتھ پہ رکھے اس دیش کی تدخی کو اس دیش کے پھلے ماہور کو اس دیش کی اجہتی کو کمزور کرے آپس میں لڑائے اور اپنے سیاسی مستقبل کو سڑھانے کے لئے سیاسی مستقبل کو کرنے کے لئے ایک ساجیس کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں تو خومی تنظیم کی آج کی ایمیٹنگ بلانا مہاتمہ گانڈی کی ایک سو پچاس سارا یونے پہدائش کو سارے دیش میں کام کرنے کا ایک زنیہ جو تاریخ انمرت صاحب بلائے ہیں فرمی تنظیم کی طرف سے میں ان کا اپنے طرف سے تک بھی بار بات ہوگا ہم ان لوگوں میں ہیں اس اس ٹیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ہر سبے سبے بیٹھے ہیں آج دین ہے اسی بضبوتی سے ہم نے دیش پہ کام کیا تھا لیکن شام کی جو مٹنگ ہے ایک میں سمجھنا ہوں کہ ایک اچھا میسیس سارے ہندوستان میں جائے گا کہ جو سرکار ہیں بی جے پی کی ہے ہندو پریشن کی یا آرسس کی اُم کی نظریت کے اس دیش کے جو ماہور کو بگاننے کی کوشش کرے ہیں ہر وہ سچا مذہب کا ماننے والا ہر وہ شخص ہندوستانی جو چاہے کسی بھی بھرگوان کو کسی بھی خدا کو کسی بھی رسول کو مارتا ہو اس دیش کی ترخی کے لیے اس دیش کی ایک جہدی کے لیے آگے آئے گا اور ان فقہ پر استجزیموں کو مطور جواب دینے کی کوشش کی جائے گا ہم ان لوگوں میں سے ہے مذہب کا ہم اترام جتنا ہم اپنے مذہب کا اترام کرتے ہیں اتنا ہی اترام مذہب کے ماننے والوں کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن جس حالات سے بردان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش پہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر ہندوستان کی چھوی کو بنارنے کی بات کرنی جاتی ہے باہر تو کیا حال بنا رکھے ہیں میں ایک واقعہ آپ کو بتا لوں گا مہاتمہ گانڈی کی ڈیٹ ترمال سے نہیں تھی سنٹر ہال کے اندر آزادی سے آج تک کبھی بھی ہندوستان کے آزادی کو ہندوستان کے ان جیانوں کو جسوں نے آزادی سے اندر اپنا کنٹیوپیشن کیا تھا جن دن کے بھی سنٹر ہال میں پھوٹو آنے کے میں ہیں ایک سمائے ایک بہت سمائے ان کو جو ہے خراج اخیدت پیجے جاتی ہے یا شردان جلی جی جاتی ہے بہت اس کا بھئین ہوتا ہے یہ ایک منٹ کی بھی اس کو دے دیں لیکن بدخسپتی ہے اس سرکار کی اتفاق تھی میں بھی دلی میں تھا ہمارے چند ساتھی بھی دلی میں تھے جو لوگ احتدار میں ہم کے سینر لوگ بھی تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مہاتمہ گانڈی کو جو آپ نے شردان جلی دی سوڑا گھنٹ آپ نے لے یہ دکھانے کا بہت شرد ہے یہ دکھانے کا بہت شرد ہے ایک اسٹیس ہی اوپر جو آپ دکھاوا کرتے ہیں کہ مہاتمہ گانڈی کو یا پٹڑی جوالا مہروں کو یا غالبہ دلشانسلی کو یہ صرف دکھانے کی بات ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہتا پتا ہے کہ جو لوگ آزادی کے ٹائم پر آزادی کے دور میں شامل نہ ہوتے ہوئے اگلے لوگ کے ساتھ مقبضی اور معافی مائکتے ہیں ان لوگوں کی آپ جورت اور حمد کھاتی مجھے ہیں لیکن میں مجھے خمیر امید ہے ہماری ایک چھوٹی سے ایک تنزیم داریل صاحب کی خیادت میں وہ لوگ سارے وزم کے بات دے والے جو فرخہ پرست تنزیموں کا موت اور چواب دینے کے لیے اپنے اپنے ریاستوں میں ہیں ان سے اپنا سمبت بنا کر اس فرخہ پرستی کا جو باہل خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے سارے ہندوستان میں اس کو اور مطموصی سے مقابلہ کرنے کے لیے ثومی تنزیم اپنا ایک روح ادا کرے گی اور اس کے لیے تاریل کنور صاحب نے آج جو میٹنگ رکھی ہے وہ ایک سمیں اور وقت کے لیہا سے ایک اچھا سمیں اچھا وقت ہے کیونکہ پانچ مہینے مسلسی آپ کو تقریباً آتے ہندوستان میں اسمبلی آپارٹمنٹ کے لیکشنز ہیں اور وہ اقتدار پر جو لوگ ہینا چاہتے ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ اس دیشتوں میں کسی حالات میں دوہزار منیس تک بگاڑ کر رکھنا چاہیئے اور اپنا وہ بٹنے کے بعد اس ماؤں کو دیکھنا چاہیے لیکن جو ہماری معاشر تباہ ہو رہی ہے جو ہمارے جنگوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے کسی نہ وہ لوگ وہ فکر ہے نہ وہ کی ادھر سوئی تبجھے ہیں تو میں داری خرمہ صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کے طرف سے بہت دری مبالت بات دیتا ہوں اور آپ تمام کا بھی آپ سے خواہش اور گزارش کروں گا کہ اس تنظیم کا جو مقصد جو جو شروع ہونے والا ہے اس تنظیم میں اپنے اپنے لیاست ہو جاں ہم ہی تنظیم کے ساتھ انگر اس دیش کو بہت جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جہتی کو مضبوط کرنے کے لیے بھائی چارہ و بریم کو بنانے کے لیے مہاتنہ گھنڈی کے جو رسول ایت تھا ان کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام کر یہ خود ہو کے کام کریں اور بند ہو گیا بند ہو گیا سر